مدد پردیس کو ٹائگر اسٹیٹ ہونے کے ساتھ ساتھ بھیڑیا اسٹیٹ ہونے کا بھی تمگا ملا ہوا ہے حال ہی میں اتر پردیس کے بہرائیچ میں بھیڑیوں کا آتنک دیکھنے کو ملا جس کی بجائے سے لوگوں میں دہست کا ماحول ہے بہرائیچ میں آدم پھور بھیڑیوں نے نو لوگوں کو سکار بنایا تو وہیں درجن اور لوگ گھائل ہیں اس بجائے سے یوپی سے لگے ایمپی کے لوگوں کو بھی چنتہ بڑھ گئی خاص کر ساگر دمو اور نرسپ اور جلے کی لوگ چنتے تھے کیونکہ مدد پردیس میں سب سے ادھک بھیڑیا انہی جلوں کی سیماوں میں اسٹیٹ بیرانگنا درگواتی ٹائگر ریجر میں پائے جاتے ہیں تیس سو پر کلومیٹر ایریا میں پھیلے اس ٹائگر ریجر میں ابھی پچاس سے زیادہ گاؤں بسے ہوئے ہیں یہاں کے گرامینوں کو بھیڑیوں کے دورہ بچوں پر حملہ کرنے کی چنتہ ستا رہی یوپی کا ماملہ سامنے آنے کے بعد ٹائگر ریجر پروندہ نے یہاں بیڑیوں کی ہر ایک گتی ویدی پر نجر رکھے ہوئے ہیں ساتھ ہی گرامینوں کو بھی الٹ کیا گیا ہے جب اتر پردیش میں بھیڑیا دورہ کافی بچوں کو اپنا نشانہ بنایا گیا تو کیا مدھ پردیش میں بھی ایسی نرمیت ہو سکتی ہے سب سے بڑا اس کا فیکٹر ہے پری بیس اگر بھیڑیا اس پر مشیش اصطان پر کس چیز پر نرمیت رہتا ہے سامانتیا ہم کو اس کی گرنہ دیکھنی چاہیے اس کی سنکیہ دیکھنی چاہیے اس کی پاپلشن دیکھنی چاہیے تو اس کو اگر دیکھیں گے ہمارے یہاں جو پری بیس ہے بھیڑیا کا وہ کافی اچھا ہے یہاں پر کئی طرح کے انٹیلوپس ہیں ہیرن ہیں اس کی اترکت مویشی کے بچوں کو بھی وہ کھاتے ہیں تو ابھی کوئی ایسی گھٹنا سامنے نہیں آئی ہے کہ بھیڑیا دورہ کسی بچے پہ یا کسی مانوں پہ آکرمڑ کیا گیا ہو ایسی گھٹنا نہیں آئی ہے اور اس کی سمبھاؤنہ بھی کم ہے کیونکہ پری بیس اور جو اس کا نیچرل پری بیس ہے پریشور ماترہ میں یہاں پر ہے کچھ سب الٹ ہوں اس کو لیکن آپ لوگ کے کچھ گتیوی دیوں پر ان کی نظر رکھی جا رہے ہیں نیچرل روپ سے ہم لوگ جس اصطل پہ جس گاؤں میں لگاتار بھیڑیا کے پیک کا مومنٹ ہوگا ہم لوگ اس کو پتا کر رہے ہیں کہ کہاں کس گاؤں میں لگاتار دیکھے جا رہے ہیں ابھی کوئی ایسا نہیں ہمارے پاس سوچنا ہے کہ کسی ایک ویشیس گاؤں میں کہ آس پاس لگاتار بھیڑیا اپنا مومنٹ کیے ہوئے ہیں ایسا ہی گھٹنا آتی ہے تو ہم وہاں ان لوگوں کو جا روپ کریں گے اور بچوں کو اکیلے نہ چھوڑیں اور ستر کریں سامانتیں آئے مانوں پہ یا ان کے بچوں پہ اٹیک نہیں کرتے موسیقا